آج مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا ہے کچھ لوگ محبت سے ایک بات سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ محبت سے دوسری بات سمجھ رہے ہیں ہمیں مسئلہ حل کرنا ہوگا اور حل کرنے کا طریقہ بھی تو ہے ہمارے پاس ہمارے معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کوئی تمہارا کرو ہم ہمارا کریں نہیں ہم سب مسلمان ہیں تو طریقہ کیا ہے اختلاف آنے کے بعد طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ نساز سورہ 4 آیت 159 اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی فرما برداری کرو رسول کی فرما برداری کرو اور تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بھی بات مانو اختیار والے کون ہیں علماء اور حکام خلیفہ تفسیر میں کثیر سے بتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب کی باتیں مانو اللہ کی رسول کی اور اختیار والوں کی اب یہاں علماء کی جب بات ماننے کہا گیا تو کوئی کہتا ہے محبت سے یہ مانا کوئی کہتا ہے محبت سے وہ مانا جیسے ہم لوگوں نے یہاں بیان کیا کہ محبت سے مانا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے تقاضی کو پورا کرو اب ہم یہ دیکھیں کہ عام آدمی کیا کرے عام آدمی بلتا ہے میں کیا کروں بھئی کس کی بات مانو یہاں کی بات مانو وہاں کی بات مانو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اللہ تعالی نے کہا اگر آپس میں اختلاف آ جائے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا اللہ کی طرف لوٹا دینا یعنی قرآن رسول کی طرف لوٹا دینا یعنی حدیث قرآن اور حدیث کی طرف تم لوٹا دینا معاملے کو اگر اللہ پر ایمان ہے تمہارا اور قیامت کے دن پر ایمان ہے امارات تمہارا تو ذالکا خیرن اس میں خیر ہوگا وہ آسن و تعویلہ اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا میرے بھائیوں بیسک پیغام آپ کے سامنے یہ ہے آج ہمیں مسلمانوں تک یہ پیغام بہت جانا ہے کہ آؤ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے دیکھیں دیکھیں جو باتیں کہی گئی قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ جو بات ہے وہ میری بات نہیں ماننا ہے قرآن اور حدیث کی بات ماننا ہے کیوں نہ ہم یہ پیغام مسلمانوں میں عام کریں کہ ہم سب محبت تو کرتے ہیں ہم سب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیوں نہ ہم دیکھیں کہ اس سے مانے کیا نکلتی اس سے مقوم کیا نکلتی کیوں نہ ہم دیکھیں کہ کیا چیز ہے لا الہ الا اللہ کیوں نہ ہم سب دیکھیں کہ آیت کیا چیز ہے محمد الرسول اللہ اور جو اس سے جو تقاضی نکلتے ہیں کیوں نہ ہم سب پورے کریں اور جس طرح محبت میں اقصاد ہے آگے کی تقاضیوں میں بھی اقصاد میں ہو جائیں میرے بھائیوں یہ جو دوریاں ہیں مسلمانوں میں یہ جو آپس میں تنازہ ہے یہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا